چھوٹے چھوٹے معاملات جو دیکھنے میں لگتے ہیں کچھ لوگ کچھ نہیں زیادہ کچھ نہیں تو بس گھر کے دروازے پر یا گاڑی پر لکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ لکھا دیں گے کہ یہ ماشاءاللہ جب تک لکھا رہے گا گاڑی کو نقصان نہیں پہنچے گا یہ کیا ہے تاویز ہے اگر اس نیت سے گاڑی پر لکھایا ہے ماشاءاللہ کہ اگر گاڑی پر لکھا رہے گا تو گاڑی محفوظ رہے گی تو تاویز ہے اگر گاڑی میں قرآن شریف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک قرآن شریف میری گاڑی میں ہے میں سیف ہوں میری گاڑی سیف ہے تو تاویز ہے اقیدہ خراب ہے اس کا ہر وہ چیز جس سے آدمی کوئی ایسا اثر حاصل کرنا چاہے جو اثر حقیقی طور پر نہ ہو بلکہ وہمی اور خیالی طور پر ہو اور شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو وہی تاویز ہیں یعنی اگر کوئی شخص وہ کام جب جب کوئی آدمی جو ہے گلے میں کوئی دھاگا لٹکاتا ہے یا ہاتھ میں لٹکاتا ہے یا کچھ لکھ میں لٹکاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں مصیبت سے بچا رہوں گا جبکہ اسے مصیبت سے بچنے کا ذریعہ نہیں بتایا گیا یا جو اسے بیماری ہے وہ بیماری دھیرے دیرے اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی جبکہ اس بیماری کے ختم کرنے کا ذریعہ شریعت نے نہیں بتایا گیا اور نہ ہی حقیقت میں ایسا ہے تجربے سے ایسی کوئی چیز نہیں ثابت ہے جو حقیقی چیز دوہ کھانے سے بخار اتر جاتا ہے یہ تجربے کا علم ہے اور یہ حقیقت ہے تو اگر کوئی دوہ اس لیے کھا رہا ہے تاکہ بخار اتر جائے تو اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا جو واقعی واقعاتی دنیا میں حقیقت کے طور پر ثابت ہے یہ کوئی خیال اور وہم نہیں ہے اس لیے یہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن ایک ایسی چیز جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف وہم ہے خیال ہے اور شریعت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہی چیز ہے جو کی شرکی آجیز ہے تو ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی ہم نے اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کی ہم نے جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کی حفاظت نہیں کی اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حفاظت کا جو وعدہ تھا وہ باقی نہیں رہا وہ ہمارے حق میں نہیں رہا ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں مشروط ہیں اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم ہی سر بلند رہو گے جب تم ایمان والے رہو گے ایمان پر قائم رہو گے اسی طرح سے اور بھی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ مشروط ہیں اگر ہم ان وعدوں وہ وعدے وہ نتیجے ہمیں جب حاصل ہونے والے ہیں جب ہم ان چیزوں کو پورا کریں گے جس کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے